یہ ہے کہ ملک شام سے دو علماء دو افراد جو ہے وہ ملک شام سے چلے اور آقا علیہ السلام کی جب شہر میں پہنچے تو جب انہوں نے اس شہر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ وہ شہر ہے جس میں آخری نبی نے نصریف لانا ہے پورے ساری نشانیاں دیکھیں اس کے بعد جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس مسجد نبی میں حاضر ہوئے تو حضور کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی کتاب کھول کے بیٹھ گئے اور حضور کی جو نشانیاں تھی جسمانی تو وہ ساری نشانیاں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ السلام پارز کرنے ہیں یہ جی آپ محمد ہے حضور نے فرما ہاں انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم آپ پر ایمان آئے گی آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تم سوال کرو انہوں نے کہا انہوں نے سب سے بڑی گواہی کیا ہے سب سے بڑی گواہی کیا ہے جب انہوں نے یہ بات کی کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے تو اس پر اللہ تعالی نے اس آیت پاک کو نازم فرمایا ہے دیکھیں جی سب سے بڑی گواہی کس کو کہتے ہیں میں شاہد اللہ ہوں انہوں لا الہ الاہ میں اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے والملائکہ تو میں اس کے تمام خرشتے اسی بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جتنے علماء ربانی ہیں یعنی بڑے علماء ہیں یعنی جو علماء ہیں وہ علماء بھی گواہی دیتے ہیں انصاف کو قائم کرتے ہوئے حق اور سچ بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لائرہ اللہ فرمایا کہ وہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں العزیز الحکیم وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے جب یہ آیت حضرت جبریل لے کے آئے اور آتھا علیہ السلام نے ان کو سنائی تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھے ہمارے ایک مزرگ تابعی ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے بس سے نبو شریف کے اندر وہاں پہ ایک عالم نے دعا مانگتے ہوئے کہا کہ یا اللہ یہ کلمہ میں تیرے پاس امانت رکھتا ہوں جب میں مرنے لگوں مجھے واپس کر دے اب وہ مسئلہ یہ بنا کہ کلمہ نہیں سن سکے وہ کہ وہ کون سا کلمہ تھا یعنی یہ لائل اللہ محمد رسول اللہ والا نہیں یعنی انہوں نے کوئی لفظ کہے انہوں نے کہا یہ کلمہ میرا تیرے پاس امانت وہ اہستہ اہستہ جا کے ان کے قریب جا کے بیٹھ کے کہلے جی ذرا وہ بتا دے کہ آپ نے کلمہ کون سا ہے جو آپ نے رب کے پاس امانت رکھا ہے یعنی وہ جملہ کون سا ہے جو آپ نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں امانت رکھی ہے اور مرنے کے ٹائم جو آپ واپس مانگ بھی رہے ہیں کہ مالک جب میں مرنے لگو تو واپس کر دینا تو وہ کہنے لگے کہ سال کے بعد آنا تجھے بتا ہوں گا اہ جی کس نے کہا اہ جی وہ باہر کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں ہے پورا سال مدینہ تیجبہ کے اندر بیٹھے رہے پورا سال مدینہ تیجبہ کے اندر بیٹھے رہے جب وہ سال مکمل ہو گیا مکمل ہونے کے بعد پھر جا کے انہوں نے ہستی ان بزرگوں کے جا کے کنڈہ کھڑکایا کہ حضور آپ نے کہا تھا جی سال بعد بتاؤں گا سال پورا ہو گیا اب بتا دے تو انہوں نے پھر یہ آیت بتایا انہوں نے کہا میں نے یہ آیت یہ ہے وہ اللہ کی بارک اقدس میں امانت رکھی ہے کہ پروردگار میں یہ آیت تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے جب میں مرنے لگوں مجھے واپس کر دینا ٹھیک ہے تو ہمارے بزرگ فرماتے کہ یہ آیت جو بندہ رات کو پڑھ کے سو جائے اور یہ آیت رب کے پاس امانت رکھوا دے تو اللہ تعالیٰ مر کے ٹائم یہ آیت واپس کر دے ٹھیک ہے یہ آیت واپس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب مرنے لگے گا تو اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی وحدانیت کا اپنی معبوب کی رسالت کا اقرار تو یہ گواہی کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے فرمایا رب گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ جو کہتے جو کچھ ہو رہا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے یہ جو ملہدین ہے ملہدین کس کو کہتے ہیں وہ کہتے جی زبانہ خود بخود چل رہا ہے یہ آٹومیٹکلی سارا نظام چل رہا ہے بندر کی اولاد ہے نظریہ بندر والا ہے وہ کہتے جی انسان پہلے بندر تھا تیک ہے نا جی اب بندر سے ترقی کرتے 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 جو ہے وہ جناب جا کے انسان بنا ہے تو ہم کہتے بھئی بندر کی اولاد نے بندر ہی پھاتے سوچ رہا ہے نا تو ہم تو کیونکہ پابی آدھو علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں اور آج تک الحمدللہ وہ اس سے نہیں چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کا بنانے والا موجود ہے ایک گھر خود بخود نہیں بن سکتا ہے ایک کیمرہ ہے وہ خود بخود نہیں چل سکتا کوئی دنیا کے کوئی بچار نظام ہے جب وہ خود بخود بنی نہیں سکتا چلی نہیں سکتا اتنی بڑی جو قائدات ہیں وہ بھی ایک ڈسپلر کے ساتھ چل رہی ہے یہ بغیر کسی کے چلائے چل رہی ہے یہ اللہ ہی ہے جو قواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی بابود نہیں ہے والملائے کا فرما جتنے فرشتے ہیں آسمان کے اندر جتنے فرشتے موجود ہیں زمین پر فرشتے موجود ہیں ہر کوئی ایک ہی بات کر رہا ہے کہ وہ ایک موجود ہے دیکھے نا جی کتنے فرشتے ہیں فرمایا کہ اس کے لشکر کتنے ہیں یہ اس کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو مولو العلم قائمہ بالکست یہاں پہ علماء کی شار بیان کی جا رہی ہے فرمایا کہ اللہ نے اپنی گواہی کو اپنے گواہی کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اور علماء کی گواہی کو ساتھ ملایا ہے آگے دیکھیں فرمایا انت دین عند اللہ الاسلام فرمایا اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے راب کو جو دین پسند ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے راب نے فرمایا فرمایا ہے راب کو جو دین پسند ہے وہ کونس ہے اسلام پسند یہ قرآن مجید کیا تھا غیر الاسلام تینہ حلی یقفل من ہمارے قیامت کے دن جب آئے گا اللہ تبارک و تعالی صرف اتنا ہی دین پسند کرے گا پھر اکوشا جائے گا ہاں بھئی اسلام کو مانتا ہے کہ جب مانتا ہوں پھر اگلی بات کی جائے گی جو بد اسلام کو نہیں مانتا ہے اگر اس کے علاوہ کوئی پیسائل ہے کہ آیا رب اسے قبول نہیں کرے قیامت کے دن صرف ایک ہی مذہب قبول ہوگا کون سا دیکھیں گے نا جی قبر میں جاتی سسٹم تو شروع ہو گیا مان ربوں کا مادینوں کا ابھی بتا بھی رب کون سے رب کو مانتا ہے کیوں اب وصلہ تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ ہو سکتا ہے پتھر کس کو مانتا ہے کوئی پتھر کو نہیں مانتا جب اس نے کہہ دی ربی اللہ میرے رب اللہ ہے پھر سوال پیدا ہو گیا یہودی بھی تو رب کو مانتے ہیں عیسائی پھر بھی رب کو مانتے ہیں ٹھیک ہے ہم اچھا یہ بتا ما دینوں کا کون سے دین میں آکے رب کو مانتا ہے ہاتھ بتا کون سے دین پہ آکے مان رہا ہے وہ کہتا ہے جی دینی علیہ السلام میں تو اسلام میں آکے رب کو مان رہا ہوں اچھا ساری بات ٹھیک ہوگی ربی اللہ بھی ہو گیا یعنی میرا رب اللہ ہے پھر اسلام کی بات بھی ہو گیا کہ اسلام ہو گیا ما قنت تقول فی حادر رجل یہ جو قبر کے اندر جو شخصیت بتائی جاری اس کے بارے میں بات سا ما علموں کا بے حادر رجل اس کے بارے میں بھی بتا یہ جو شخصیت کے سامنے نظر آ رہی ہے اب مجھا بتائیں کتنے یہ سوالات ہیں جو حال ہو رہے ہیں یہی پہ آگئے یہ بخاری پاک جگہ جگہ بھی حدیث پاک موجود ہے ٹھیک ہے کہ بتا یہ جو قبر کے اندر ما علموں کا بے حادر رجل یہ جو مرد یہ جو شخصیت یہ جو قبر کے اندر ساتھ تجھے نظر آ رہی ہے ان کے بارے بھی بتا کیا کہہ رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا جیسے لوگ کہتے تھے ویسے کہتے تھے تو میں جو مومر بندہ ہوں گا وہ یہ اتنی بات کا دکھتا ہے حاضر محمد الرسول اللہ جانب البینات یہی تو ہستی ہے جس نے آکے ہمیں سب کچھ بتایا ہے بہا سمجھے ہی کہ نہیں آئی ہے انتین عند اللہ الاسلام رب کو جو پسند ہے وہ کیا ہے اب لوگ مولویوں کی آڑ کے اندر آ کے اسلام کی کتے گستاخیاں کرتے ہیں دین تو رب کر رہی ہے دین تو رب کر رہی ہے لیکن مولویوں کی آڑ کے اندر آ کے ہمیں مولویوں کا دین نہیں چاہیے مجھے بتا ہے کس مولوی کا دین ہے کس مولوی کا دین ہے انبیاء بھی آئے ہے تو دین تو انبیاء کا نہیں ہے انت دین عند اللہ الاسلام مطلب یہ ہے کہ دین صرف اور صرف رب کا ہے انبیاء تو اس کی تشریح کرنے کے لیے آئے ہیں اشارے پن کے آئے ہیں کہ انبیاء نے اسے اتنا آکے بتایا کہ بھائی تیر صرف اور صرف اس کا ہے اِنَتَّبِو اِلَّا مَا يُحَيْلَيَّا آقا علیہ السلام کو فرمائے گا کہ معبوب آپ جب بتائے جب کفار مکہ نے کہا ہے جناب ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے آپ قرآن بدل کے لائے یہودیوں نے کہا کفار مکہ نے کہا انہوں نے کہا جناب ہمیں تو ایسا قرآن نہیں چاہیے سعود بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے چوری حرام ہے ٹھک بھی حرام ہے سارا کوئی تو حرام ہو گیا ہمیں ہی ایسا قرآن چاہیے اور قرآن لے کے آئے آپ بدل ہو یا آپ اس کو بدل دے غیر حاض آپ بدل یا تو اس طرح کرے کوئی اور لے کے آئے میں کونوں تو رب کا قرآن بدلنے والا اِنَتَّبِ اللَّهَا يُحَيْلِيَّا جُو کچھ میرے رب نے حکم دیا میں تمہیں پہنچا رہا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں وَمَا خَتَلَفَ اللَّجِنَ عُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا بِمْ بَعْدِ مَا جَعُوا الْعِلْمِ بَغْيَمْ بَعْنَهُ فمایہ کہ رب کو پسند تو دین اسلامی ہے فمایہ کہ جن لوگوں کے پاس کتاب تھی یہودی اور عسائی ان کے پاس علم تھا علم ہونے کے بعد انہوں نے اس دین کے اندر اختلاف یہودیوں نے کہا ہم عسائی کے نبیوں کو نہیں مانتے عسائیوں نے کہا ہم یہودیوں والے نبی کو نہیں مانتے اختلاف تو کر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے فرما چوری نہیں کرنی ہے اس کے اندر اختلاف تھنگی نہیں کرنی ہے اس میں اختلاف سود نہیں کھا رہا اس میں اختلاف اچھا وہ سارا کچھ کرے تو کافر اور عاشق رسول عاشق رسول تو سود بھی کھا رہا ہے عاشق رسول چوری بھی کر رہا ہے عاشق رسول تھنگی بھی کر رہا ہے سارا کچھ عاشق رسول بھی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عاشق رسول ہے پتہ کیسے کیونکہ یہ سب کچھ حرام سمجھ کے کر رہا ہے انہوں نے حلال سمجھ کے کیا ہوئے مسلمان کی شان یہی ہے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں چوری کرتا کم سے کم سمجھتا ہے کہ ہے حرام سود کھا رہا ہے ہے حرام یہ مانتا ہے اگر مان کے کھا رہا ہے تو گناہ گار ہے پولے پڑے دیا تو اس کی اپنی مرضی ہے لیکن کم سے کم مسلمان ان کاموں کو حلال سمجھ کے نہیں کرتے ہیں تو آگے دیکھیں فرمایا کہ باغیم بینہم میں انہوں نے اختلاف کیوں کیا صرف اور صرف آپ بہمی حسد کی وجہ سے لو جی یہ کیسے ہوگا نبی تو ہمارے پاس آنے چاہیے تھے انہوں نے نبی ادھر کیوں آگئے ہیں وما یکفر بی آیات اللہ فرمایا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے پھائین اللہ عصریہ الحساب اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے رام کی آیتوں کا انکار کیسے ہوتا ہے رام فرما رہا ہے کہ بھئی یہ جو کتاب تمہیں دیا اس کو نافذ کرنے کیلئے دیا کتاب رام کیوں دیتا ہے آکام کیوں دیتا ہے بھئی اس کو کیا کرو نافذ کرو اس کا نظام چلاؤ مسلمانوں نے اس کو صرف کلخانی کے لیے رکھا ہوا ہے کیا تو یہودیوں کو کہا گیا تھا پھئی اسلام کوئی نافذ کرو یا کوئی تورات دیا تو تورات کو نافذ کرو زبور دیا تو اس کو نافذ کرو انجیل دیا تو اس کو نافذ کرو انہوں نے بھی کہا کہ اس کو تلاوت کرنے کے لیے رکھ دیا اور ہم نے بھی کہا کہ تلاوت ایک واری کوئی نوال ناوت پڑھو دس سے پارے دن سواب دو واری پڑھو ویس سواب اور تیر واری پڑھو پورے قرآن دن سواب یہ مسئلہ نہیں پوچھتے فہنحاج جو کا فرمایا محبوب اگر آپ سے لڑائی جگڑے کریں اسلام کے بارے میں تو فقل اسلام تو وجہ لیلہ آپ فرما دیں فرمایا بھی میں تو اللہ میں نے اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ کے طرف جھکا لیا ہے ومن اتبانے جو میری تباہ کرنے والے ہیں جو میرے امتی ہیں انہوں نے بھی اپنا چہرہ رب کی بارگاہ میں جھکا لیا ہے وکل لذی رعوت القتابہ والامی جین آپ یہودیوں سے بھی فرما دیں آپ عیسائیوں سے بھی فرما دیں والامی جین یہ جو دیہاتی پینڈو آن پر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں بار بار سے دوروں طرح سے آپ کے پاس آتے ہیں آپ انہیں بھی فرما دیں اسلام تم جس طرح ہم نے رب کو مانا ہے تم بھی مانتے ہو کے نہیں دیکھ فہن اسلام اگر وہ وہ بھی کہہ دی ہم بھی مانتے ہیں فرق دیتا دو پھر تو وہ ہدایت پاگ ہے وائن تولہ اگر یہ کوئی بھی نہ مانے یہودی بھی نہ مانے یہ نہیں مانتے ہیں فہن نمالے کل بلا آپ اپنے ذمہ داری پوری کر دیں آپ کا کام کیا کہ جو آپ کے ذمہ لگایا گیا آپ کو پہنچا دیں واللہ و مسیرم پل عباد رب اپنے بندوں کو دیکھ رہا ان کو آنے دے قیامت دن ان کو لگ پتا جائے تو یہ ایک ایسی گواہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ بھی دیا ہے فرشتوں نے دیا ہے پھر علماء نے دیا ہے پھر فرما دیا کہ رب کو جو دین پسند ہے وہ یہی ہے آپ کو مانتا ہے تو مانے نہیں مانتا تو زبردستی نہیں ہے ٹھیک ہے کہ کام تھا فرما ہے معبوب آپ کا کام اسے فطن ہے آپ لوگوں کو سمجھائے سمجھ گئے بندے کے پتربان گئے تو ان کا اپنا فائدہ ہے اگر نہیں سمجھ گئے تو نقصار بھی ان کا اپنا ہی ہے ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اکثر مسئلہ تو سمجھانے کا ہے لوگوں کو جتنا سمجھائے گئے اتنا زیادہ فائدہ ہے اگر نہیں سمجھتے تو اپنی بربادی خود کر رہے ٹھیک ہے ان اللہ نے یک کرونہ پہ آیات اللہ اگلی آیت بھی دیکھ لیں جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا یہودیوں نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِّ جِنَا بِغَيْرِ حَق بِغَيْرِ حَق اور انہوں نے انبیاء کو نہاق قتل کیا یہودیوں نے ایک دن صبح صبح اٹھ کے بیزارت قسم کے لوگ اور بحث قسم کے جانور جنگر قسم کے لوگ انبیاء کو شہید کرنے کے بعد انہوں نے دکانیں کھولی بزار کھول کے بیٹھے شام کو سو عابد اٹھے ان کے امتوں گے یعنی انبیاء کی امتوں کے جو سو عابد تھے وہ اٹھے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اوئے زلیلو تم نے یہ کیا کیا تُنہیں ترتالیس نبی ایک ہی دن کے اندر شہید کر دیا انہوں نے سو عابد پتھ کے ان کو بھی زلیلو ایک ہی دن کے اندر ان کے جرائم دیکھے کتنے بڑے بڑے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے ان لوگوں نے غداروں نے اپنے نبی سے کبھی وفا نہیں کی یعنی تمہارے ساتھ کیسے وفا کریں عیسائیوں نے کبھی اپنے نبی سے وفا کی ہے یہودیوں نے اپنے نبی سے وفا نہیں کی یہ کتنے کتنے نبیوں کے انہوں نے شہید کر دیا ہے اور ان لوگوں کو بھی شہید کر دیا جنہوں نے انصاف کی بانت دیا سو عابد یعنی مو سے کہنا آسان ہے سو عابد نابل سویلے انبیاء شہید کر دیا اسی دن شام کو اٹھ کے جناب انہوں نے سو عابد ان شہید کر دیا ان کے لئے پھر دردراک عذاب کی خوش خبر دیا اس کے سوا اور ان کے لئے کوئی شلچارہ نہیں یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اپنے نبی سے مفا نہیں کیا آج کم سے امید لگا کے بیٹھا جی وہ تو بڑے انصاف پسند ہے اللہ اللہ اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ہے